ایک زندہ ویل فیش بہت ہی خطرناک ہوتی ہے لیکن ایک مری ہوئی ویل فیش بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے اگر کسی بیچ پر آپ کو دیکھنے مل جائے تو سیلفی لینے نزدیک مت چلے جانا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ہر جاندار کی طرح اس کا بلڈ سرکولیشن اور ریسپولیشن بند ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی باڈی میں جو مایکروبز ہوتے ہیں مایکرو اورگنیزمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں جو سیلز ہوتے ہیں اس کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کا ڈی کمپوزیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بیکٹیریاز پھٹنے لگتے ہیں اور ساتھ میں میتھین کاربنڈائکسائیڈ اور نائٹروجن جیسی گیسز بھی بھڑنے لگتی ہیں تو جیسے جیسے گیسز کا پریشر بھڑتا ہے وہ ایک بیلون کی طرح بھڑنے لگتی ہے اب یہ بیلون کب پھٹے گا کیسے پھٹے گا کتنے زور سے پھٹے گا یہ کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ اگر آپ سیلپی لینے کے چکر میں یا ہیرو بننے کے چکر میں اس کے نزدیک گئے نا تو ان کیس اگر وہ پھٹ گیا تو بس یا اگر آپ بس گئے تو اتنا اونچہ اڑ ہوگے نا یار کہ بس ایک سیکنڈ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کیسے اڑ ہوگے آپ اور یہ میں آسمان کی اوچائیوں میں بہت اوچھے پورا کوہرہ ہی کوہرہ